سیکس پاور بڑھانے والی بیاغرہ سے لے کر جان بچانے والی پینسلین تک ایکسیڈنٹلی ہی ملی تھی یہ پانس دبائیں نمسکار میں ہوں سیبوں کسواہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردان نوچ رشتوفر کولمبس سونہ اور مسالوں کے لیے ایسیا کی خوز میں گھر سے نکلا تھا لیکن اس نے خوز لیا میرکہ اسی طرح دنیا بھر میں کئی دباؤں کی خوز بھی گلتی سے یا ایکسیڈنٹی ہوئی ہیں سائنٹیسٹ کسی بیماری کی دبا پر ریسرچ کر رہے تھے لیکن انہوں نے بنا لی کسی دوسری بیماری کی دبا دیر مارک میں سائنٹیسٹ کی ایک ٹیم گرفتی محلاؤں کو ملیریا سے بچانے کے لیے ایک دبا بنانے پر کام کر رہی تھی اس دوران انہوں نے پایا کہ ملیریا کی پیراسائٹ سے نکلنے والا پروٹین کینسل سل کو مار سکتا ہے اس کے بعد ہی دنیا میں کینسر جیسی بیماری کے علاج کو لے کر ایک امید کی کرن دکھائی دینے لگی بلکل اسی طرح پر دنیا بھر میں سیکس پابر بڑھانے والے بیاغرہ سمیت پانس دباؤں کی خوز ایکسیڈنٹلی ہی ہوئی ہے تو آئیے ہم ان پانس دباؤں کے بننے کے دلچسپ قصے آپ کو سنانے جا رہے ہیں سال 1918 میں پہلے سیکس پابر بڑھانے کے لیے ترہ ترہ کینس کے اور اپائے اپنائے جاتے تھے کوئی جڑی بھٹی سے طاقت پانا چاہتا تھا تو کوئی باغ کا ماس کھاتا تھا 1918 میں ایکسیڈنٹلی بیاغرہ کی خوز ہو گئی اس کا قصہ بھی بڑا روچک ہے دراصل 1990 میں امریکہ کے بیگیانک دل کی بیماری کی دباؤں پر ریسرچ کر رہے تھے بیگیانکوں نے دباؤں بنانے کے بعد ٹیسٹنگ کے طور پر اسے کچھ پرسوں کو کھلایا اس دباؤں کو کھانے والے لوگوں نے محسوس کیا کیونکہ سریر کی نسوں میں کھون کا پرو کافی تیجی سے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھٹانگ کی نسوں میں بھی کھچاؤں محسوس کیا اس کے بعد بیگیانکوں نے ایک بار پھر اس دباؤں پر ریسرچ کرنے کا من بنایا بعد میں یہتے ہوا کہ بیاغرہ کو نہ پن سکتا دور کرنے والی دباؤں کے طور پر ہی بیچا جائے گا اس سے پہلے ایسی کوئی دباؤں باجار میں نہیں تھی اس لئے فائزر کمپنی کی اس دباؤں نے باجار میں آتے ہی تہلکہ مچا دیا ایسی دوچفت کہانی ہے بیکٹیریا ماننے والے دباؤں پنسلین کی 1918 میں اسپینیس فلو دنیا کے کئی دیسوں میں پھیلا تھا اس بیماری سے لوگوں کو بچانے کے لیے سائنٹسٹ الیکزنڈر فریمنگ پوڑے اور گلے میں خراس صحیح کرنے والی دباؤں کی کھوج کر رہے تھے اس دباؤں کی خوز کے دوران گلتی سے انہوں نے بیکٹیریا ماننے والے دباؤں پنسلین کھوج لی ایسی دنیا نے ایک بار اپنے انبھو کو ساتھا کرتے ہوئے بتایا تھا وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹی پر جا رہے تھے اور لیب کی کھڑکی کھولی رہ گئی تھی چھٹی سے لوٹنے پر انہوں نے دیکھا کہ کھڑکی کھولی رہنے کی وجہ سے ایکسپیریمنٹل پلینٹ پر گندگی جمی ہے ساتھ ہی اس سے ایک پرکار کا جوس نکل رہا ہے یہ جوس مولڈ بیکٹیریا کو مار رہا تھا اس طرح انٹی بائیوٹک دباؤں پنسلین کی کھوج ہوئی بعد میں الیکزنڈر کو نوبل پروسکار بھی ملا تھا اچانک سے ہوئی کھوج کے لیے اسے جادوی دباؤں بھی کہتے ہیں ایسی دلچسپ کہانی ہے گرف نیرودھک دباؤں کے بننے کی انیس سو پچاس کے دور میں اس دباؤں کی کھوج بھی بہت دلچسپ طریقے سے ہوئی تھی دلچسپ لوگوں کو انفیکشن سے بچانے کیلئے ایک دباؤں کی کھوج ہو رہی تھی لیب میں سائنٹسٹ انفیکشن کی دباؤں پر ریسرچ کر رہے تھے اسی دوران لیب میں ایک ایسی دباؤں خوج لی گئی جو محلاؤں کی ماہواری پر اثر کر سکتا تھا دباؤں کو بنانے کے دوران بیچ میں ہی ریسرچرز کو لگا کہ انہوں نے ایک ایسے دباؤں کی کھوج کر لی ہے جس کا استعمال گرفن رودھک کے طور پر کیا جا سکتا ہے جیسرچ کے سامنے آیا کہ اس دباؤں کو کھانے کے بعد محلہ کسی پروس سے سنبند بناتی ہے تو اس سے گروہ نہیں ٹھہرتا ہے اس کی وجہ ہے کہ دباؤں کھانے کے بعد سکرادو اور انڈادو کے آپس میں ملنے کے بعد فیلٹلٹی کے پروسس نہیں ہوتی ہے ایسے میں محلاؤں کے ماہواری نہیں رکھتی ہے آیوڈی اپکرن اور کنڈوں وغیرہ نہیں ہونے کی وجہ سے انیس سو پچاس کے دور میں گروہ نرودھک گولیاں خوب بھی کی کافی پہلے سرجری سے پہلے بیہوس کرنے کے لیے مریضوں کے سر پر جور سے لکڑی مارا جاتا تھا اس میں کئی بار مریضوں کی موت ہو جاتی تھی بعد میں کسی سرجری یا آپریسن سے پہلے مریضوں کو بیہوس کرنے کے لیے جس وشت دباؤں کی کھوج ہوئی اس کا نام انیستیا ہے اس دباؤں کو بنانے کی کہانے بھی کافی مجیدار ہے انیستیا دباؤں کی کھوج ہورس ویلس نے 1844 میں کی ہے ایک پارٹی میں ویلس نے دیکھا کہ ایک بیکٹ کسی گیس کے پروہومیا کر اپنے پیر کو دھاردار ہتیار سے گھائل کر رہا ہے اس کے پیر سے کھون نکل رہا ہے اور وہ بار بار اپنے پیر کے جکوں کو بڑھا رہا ہے بعد میں ہورس ویلس کو سکس نے کہا کہ اس وقت اس کیمیکل گیس کی وجہ سے اسے جرہ بھی درد نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد نائٹرس آکسائیڈ نام کسی گیس کی مدد سے ہورس نے انیستیسیا دباؤں بنا لی اس سمیہ بعد ویلس نے بھی اس دباؤں کو ایسنسیل میڈیسن کا درجہ دے دیا تو آئیے اب جانتے ہیں ڈپریسن ختم کرنے والے دباؤں آئی پرینیازیڈ بکے بننے کی کہانی دنیا بھر میں ڈپریسن کے مریضوں کے لیے استعمال ہونے والے دباؤں آئی پرینیازیڈ کی خوز بھی ایکسیڈنٹیل ہی ہوئی ہے دراصل انیسو انکامن میں ٹی بی بیماری کیلاز کے لیے ایک سائنٹیسٹ خوز کر رہے تھے بیگنگوں نے جس دباؤں کو تیار کیا اسے کھانے والے لوگوں میں عجیب و گریب بیہی بیئر دیکھا گیا دباؤں کو کھانے والے ہائپر ایکٹیو ہو جا رہے تھے ایسے میں اپنی ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ پر ایک بار پھر سے ویچار کرنے کا فیصلہ کیا وہ نے پایا کہ ایک ایسی دباؤں بنا چکے ہیں جو ڈپریسن سے نکلنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے اس دباؤں کو کھانے سے سیروٹونین ہارمون زیادہ ماترہ میں باہر آتا ہے جس سے لوگ خوشی محسوس کر پاتے ہیں اس طرح سائنٹیسٹس کے ہاتھ ایک ایسی دباؤں لگی جو سریر میں ہارمون کو کم یا زیادہ فلو کر کے انسان کو ڈپریسن سے باہر نکال سکتی ہے ایسی جانگاری کے لیے دیکھتے رہیے دکھا وردانیوں